ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے ایڈوانس ویڈلنگ سبجیکٹ کے اندر جو چپٹر نمبر ون ہے اس کو سٹارٹ کیا ہوا تھا اس چپٹر میں جو فرسٹ ویڈلنگ کا ایڈوانس پروسس گیس ٹنکشن آرک ویڈلنگ ہے اس کو ہم دیکھ رہے تھے اس میں کافی ساری جو اس کے پیرامیٹرز ہیں وہ ہم سٹڈی کر چکے تھے کچھ جو پیرامیٹرز رہ گئے تھے وہ انشاءاللہ ہم آج سٹڈی کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کو ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہے یہاں سے پریویس سلائیڈ تک میں آپ لوگوں کو یہ جو سلائیڈ ہیں یہ شیئر کر چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ یہاں سے پریویس تک ہم آلیڈ پڑ چکے ہیں آج ہم سٹارٹ کریں گے جوائنٹ ڈیزائن پرپریشن کی بات کی جا رہی ہے یہ آپ کے ورک پیس جس کو آپ نے ویلڈ کرنا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے تو جوائنٹ ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے اس بیس میٹل جس بیس میٹل کے اوپر آپ نے گیس ٹکشن آرک ویلڈنگ کو پرفارم کرنا ہے وہ کیسی ہونی چاہیے یہ ہم دیکھیں گے سلائیڈ کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویلڈنگ ایسی ہو کہ جو سٹسفیکٹری ڈیزائن آپ کو دے تو آپ لوگوں کو پھر جوائنٹ کا جو پرپر ڈیزائن ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو پرپر ورک پیس کی پرپریشن کرنی پڑے گی اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو جگز اینڈ فکشرز کا استعمال بھی کرنا پڑے گا آل جوائنٹس بٹ لیپ ٹی کارنر اینڈ ایج جوائنٹ آر ریڈلی ویلڈڈ گیس ٹکشن آرک ویلڈنگ کے ذریعے سٹسٹوٹنٹس آپ لوگ بڑی آسانی سے یہ تمام جو جوائنٹس ہیں ان کو لگا سکتے ہیں آپ ویلڈ کر سکتے ہیں پراپر ایج پریپریشن is required while adding filler metal but joint is gaped and for greater thickness a single V double V joint with a small root gap and 60 degree opening is employed اچھا اکثر جس وقت آپ ویلڈنگ پر فارم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کچھ بیس میٹل ایسی ہوتی ہیں جن کی ثکنس زیادہ ہوتی ہے کچھ بیس میٹل ایسی ہوتی ہیں جن کی ثکنس زیادہ ہوتی ہے ثکنس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے بسیکلی joint کو پریپیر کرنا ہے ویسے آپ کے پاس different options available ہیں آپ single V کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گروو بنا سکتے ہیں double V کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس گروو کا جو angle آپ لوگوں نے رکھنا ہے وہ آپ لوگوں نے 60 degree کا رکھنا ہے backing will improve the uniformity of the weld اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا weld uniform ہو ایک سائٹ سے لے کر دوسری سائٹ تک اس کی uniformity تقریباً برابر ہو تو پھر اس صورت میں آپ لوگوں کو backing کرنا require ہوگی اگر نہیں کریں گے تب بھی results اچھی آئیں گے لیکن بہتر results اگر چاہتے ہیں تو پھر backing perform کریں گے when working with thin sheets jigger fixes are employed for better results اگر آپ پتلی sheetوں کے اوپر tick welding perform کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو jigger fixes کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہو جائے گا کچھ welding techniques ہیں جو کہ آپ کی gas function arc welding کو perform کرتے وقت استعمال کرنی چاہیے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کون سی ہیں pedal is established as soon as arc is struck تو یہ یاد رکھیں جیسے ہی آپ کی arc بنتی ہے ساتھ ہی آپ کی جو pedal ہے یعنی کہ molten weld pool جو ہوتا ہے وہ ساتھ ہی بننا شروع ہو جاتا ہے the pedal is not concealed by flame and flux so it is much easier for the operator to see and control the flow of the metal یہ یاد رکھیں کہ arc welding جو conventional process ہے اور gas welding کا process اس کے اندر آپ لوگوں کا جو pedal ہوتا ہے وہ concealed ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے arc یوں flame کے پیچھ رہے ہیں as such stick welding کے اندر اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ بہ آسانی اور بڑی اچھے طریقے سے پیڑل کو watch کر سکتے ہیں پیڑل کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے جو دیکھنا ہے operator جس وقت پیڑل کو اچھی طرح سے view کر لیتا ہے تو اس کے لیے پیڑل کو کنٹرول کرنا بھی اتنا ہی آسان ہوتا ہے other advantages of this process is low heat affected zone minimum repage and shrinkage due to concentration of heat چونکہ gas junction arc welding کا process ایک ایسا process ہے جس کے اندر heat concentration کم ہوتی ہے اسی وجہ سے آپ کی shrinkage کم ہوتی ہے repage کم ہوتی ہے اور اسی طرح سے heat affected zone بھی as compared to other processes ذرا کم منتا ہے penetration کے اگر ہم بات کریں تو excellent penetration is achieved and will need very little grinding or finishing after welding دوسرے processes کے اگر ہم دیکھائیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو penetration بھی کام بلتی ہے اور آپ لوگوں کو جو after welding workpiece کی cleaning ہے اس کے اوپر بھی focus ذرا زیادہ کرنا پڑ جبکہ gas junction arc welding کے اندر بلکل بھی ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کے penetration بھی آئی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں جو ہے وہ آسانی سے اس کو finishing بھی کر سکتے ہیں workpiece after welding finishing بھی کیا جا سکتا ہے position of weld آپ لوگ horizontal position پہ overhead position پہ weld of excellent appearance and quality can be made with this method gas junction arc welding کا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ horizontal اور overhead position کے اوپر بہ آسانی اچھی quality کا weld لگا سکتے ہیں ٹیکنگ ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹیکنگ of workpiece be done by gas junction arc welding or tick welding process in other processes use flux or other impurities may be trapped with the producer اچھا اگر آپ لوگ کر رہے ہیں multi-pass welding gas junction arc welding کا استعمال کرتے ہوئے تو اس صورت میں آپ لوگوں نے جو ٹیکنگ ہے وہ بھی gas junction arc welding کا استعمال کرتے ہوئی کر دی ہیں اگر آپ کسی اور process کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں weld defects اور contamination آنے کے chances بڑھ جاتے ہیں جو welding speed آپ لوگوں نے process کے دوران رہنی ہے وہ تقریبا 16 سے 40 inch پر منٹر تک کی رکھنی ہے جو cleaning ہے وہ obvious بات ہے میں نے بھی بتایا last slide کے اندر آپ لوگوں کہ بہت زیادہ require نہیں ہوتی ہے آپ لوگوں نے جیسے اس کی finishing کرنے ہوتی ہے تو بہت زیادہ workpiece آپ کا dirty بھی نہیں ہوتا خراب بھی نہیں ہوتا اوپر سے اس کی جو پیرس ہوتی وہ بھی صاف ہوتی ہے تو آپ لوگ اسی suitable medium کا استعمال کرتے ہوئے chemicalی اور mechanicalی اس کو صاف کر سکتے ہیں manipulation of filler rod and electrode high frequency stabilizing current make it possible to start an arc without electrode stuck out آپ بغیر electrode کو stuck کی ہوئے arc کو پیدا کر سکتے ہیں چونکہ ہم لوگ اس کے اندر high frequency stabilizing current کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں welding technique leftward آپ leftward کی طرف جاتے welding کرنے کے رائٹ سے leftward ہوتے ہوئے اسی طرح سے like gas welding accept that take welding processes no pre-hitting is required آپ لوگوں کو اس process کے اندر کسی قسم کی pre-hitting بھی required نہیں ہوتی ہے اس کے باوجود آپ کے results بڑے اچھی آتے ہیں when butter edge welding of thin material the weld should have done without weaving اگر آپ پتلی شیٹوں کو weld کر رہے ہیں آپ edge joint لگا رہے ہیں یا butt joint لگا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ لوگوں کو weaving کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنرلی torch angle جو آپ لوگوں نے رکھنا ہے وہ تقریبا 75 ڈگری کا رکھنا ہے workpiece کی نسبت سے this permit good visibility of joint electrode and pedal so contributing to the higher speed اگر آپ لوگ 75 ڈگری کا angle torch کا رکھتے ہیں تو اس سے جو operator ہے وہ bead کو بہت سانی دیکھ سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کا جو high speed یوز کو بھی اچھیو کیا جا سکتا ہے this technique is used comfortably in overhead position flat position and vertical position without any spattering اگر ان techniques کا استعمال کرتے ہوئے gas function arc welding کو perform کیا جائے گا تو بہ آسانی آپ overhead position پر flat position پر vertical position پر spatter کے بغیر welding کو perform کر سکیں گے inert gas metal arc welding with a non-consumable electrode specifically used for aluminium magnesium stainless steel this process can also be used many dissimilar metals pure silver and silver alloys on steel stainless steel یہ کچھ metals لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے آپ لوگ gas tension arc welding کا استعمال کرتے ہوئے ان metals کو بہ آسانی weld کر سکتے ہیں جن میں سری فیرس آپ کی stainless steel ہے aluminium magnesium اور اسی طرح سے کچھ non-ferrous alloys جن کے اندر آپ لوگوں کی aluminium شامل ہے آسانی سے weld کی جا سکتے ہیں dissimilar metals کی جو جوائننگ ہے وہ بھی gas tension arc welding کا استعمال کرتے ہوئے بڑی آسانی سے perform کی جاتی ہے dear students یہاں پر جو gas tension arc welding کا process ہے وہ ختم ہوتا ہے next lecture کے اندر ہم ایک نئے process کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی کیلئے اجازت دیکھ اللہ حافظ